امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرفان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما تو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر کس کو کہتے ہیں وہ جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے جو تبدیل ہونا چاہتا ہے جو اچھا بننا چاہتا ہے جو کامیاب انسان بننا چاہتا ہے جو دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کا راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہزاروں میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے اور وہ روز قدم لینے پڑتے ہیں تو ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں بڑے خواب دیکھو پلان بناو اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دو پیارے بچوں جتنے بڑے خواب دیکھو گے جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا حاصل ہوگا اتنی زیادہ میند کرنی پڑے گی ایک مقولہ ہے جب مجھے کوئی بتاتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں استاد کی بتائیوی بات یاد رہتی ہے لیکن جب میں کام خود کرتا ہوں تو سیکھ جاتا ہوں تو پیارے بچوں اچھی باتیں اپنانے سے عمل میں لانے سے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے میند کرنی ہے روز کا کام روز کرنا ہے خلوص اللہ کے لیے سچائی کا رستہ اختیار کرنا ہے پادسی اختیار کرنی ہے اور پھر کامیابی آپ کے قدم چمہوں میں گی اور کچھ سیڑھیاں ہیں جو اتر نہیں ہیں آپ نے دل سے انا غرور حسد دھوکہ سستی اور قاہلی کو نکالنا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ بڑے اقتے جائیں گے ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان اچھے پاکستانی بنیں گے تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کیرٹ کیرٹ کو اردو میں گاجر کہتے ہیں کیرٹ کیرٹ پھر اگلا یہ کیا ہے فلاور فلاور اے اور ر فلاور کیونکہ انگلیش کو ہم لیٹ سائٹ سے کرتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ہم اردو لکھتے ہیں یہ ہے انک ای نک انک انک کو اردو میں روشنائی کہتے ہیں انک انک اب آپ دیکھیں یہ ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں یہ ہے انک اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو ہم نے ابھی تین چیزیں پڑھی ہیں کیرٹ فلاور انک یہ سپیلنگ نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ نے تصویر کے ساتھ سپیلنگز کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے انک گیرٹ فلاور ابھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں آپ نے اس تصویر کے ساتھ سپیلنگ میچ کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اپنی کاپی پہ سپیلنگز لکھیں جو آپ کو اس تصویر کے ساتھ میچنگ لگتے ہیں شابہ شمید ہے آپ نے ٹھیک پہچانا ہوگا یہ ہے انک ای نک انک لکھاپی ہے اس میں پہلے ای کے لیے لکھیں پھر ن کے لیے اور پھر ک کے لیے تو یہ بان جائے گا انک انک کو اردو میں کیا کہتے ہیں روشنائی پھر یہ کیا ہے ہاؤس ہ ا آ س ہاؤس ہاؤس کس کو اردو میں ہاؤس کو کا مطلب ہوتا ہے گھر ہاؤس اور یہ ہے ک آ ر اور یہ کیا ہے ر ا ڈ روڈ روڈ کو اردو میں سڑک کہتے ہیں اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں روڈ روڈ اب آپ دیکھیں یہ تصویر کس کی ہے ابھی ہم اس کو دیکھ کے آئے ہیں یہ ہے ہاؤس ہاؤس اب آپ کے ساتھ نیچے یہ تین سپیلنگ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرنا ہے کہ کون سے سپیلنگ تصویر کے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہاؤس تو ہاؤس کے جو آواز جیسے مو سے نکل رہی ہیں اس سید سے آپ سپیلنگ پہچانیں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس کے سپیلنگ اپنی کاپی پہ لکھیں اور اس کے بعد پھر آگے ویڈیو چلائیں شاہ باش ہاؤس کے ساتھ جو ہیں وہ یہ والے سپیلنگ جاتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے کیسے چار لائنوں والی کاپی میں سے تین لائنوں کو سیلیکٹ کریں گے سیدھی لائن لگا کے بیچ والی لائن میں اے ہا پھر او آ س ہاؤس ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے گھر تو پیارے بچوں آپ نے کامیاب انسان بننے کے لئے علم محنت خلوص اور آجزی اپنے اندر پیدا کرنی ہے انا غرور حسد دھوکہ اور سستی اور قہلی اپنے اندر سے نکالنی ہے انشاءاللہ ایک دن آپ اچھے کامیاب انسان بنیں گے جیسے جیسے بڑے ہو اپنی خوبیاں بھی بڑھاتے چلے جائیں امید ہے آپ کو سبب پسند دارے